اہل لاہور کو چوکے چھکے دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں پاک بھارت کشیدگی پی ایس ایل پر خدشات کے بادل مندانے لگے لاہور کے میچز کاراچی منتقل کرنے کی تجویز قضافی اسٹیڈیوم کی رانکیں بحال ہوں گی یا نہیں کل تک بڑا فیصلہ متوقع تمام ٹکٹیں فروغ تو چکی شائکین میچ دیکھنے کے منتظر گھوم گھوم کی کیفیت برقرار بڑے میچز کے لیے سیکیورٹی کے بھی بڑے انتظامات کھلاڑیوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے تمام ادارے تیار پولیس نے سیکیورٹی اخراجات کے لیے پانچ کروڑ روپے مانگ لیے جذبہ خیر سگالی کے جواب میں ہیوانیت امن کے بدلے جارہیت کل پاکستان نے بھارتی پائلٹ زندہ سلامت واپس کیا آج بھارت نے پاکستانی کی لاش پھیج دی بھارتی جیل میں قید بے قصور شاکر اللہ کی میت پاکستان کے حوالے واغب آرڈر پر بھارتی حکام نے لاش پاکستانی حکام کے حوالے کی ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ فزیل اسکر اور ڈی آئی جی جیل خاناجات ملک موشیر نے میت کو کندھا دیا ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید بھی لوہیکین سے اظہار ہمدردی کے لیے موجود شاکر اللہ کو جنونیوں نے جیپور جیل میں قتل کیا گیا تھا ذہنی معذور شاکر اللہ دوہزار تین میں غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا بھارت آگ سے کھیل رہا ہے ہوش کے ناکن لے پاک فضائیہ نے دو تیارے گرا کر بھارت پر اپنی دھاک بٹھا دی پاک فوج نے ثابت کر دیا وہ جاریت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے پلواما حملے کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا امن کی خواہش ہے لیکن جاریت کا مقابلہ کریں گے وزیر خارج آشاہ محمود قریشی کی گورنر پنجاب کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا پاک بھارت کشید کی ختم کرانے میں امریکہ بھی کردار ادا کر رہا ہے گورنر پنجاب کا بھارتی جاریت کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ کو خط لکھنے کا اعلان جنگ نہیں امن اہل لہور کی چوتھے روز بھی ریلیاں مظاہرے اور سیمینار بھارتی تیارے گیانے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین پاک فوج سے برپور اظہاری اکجہتی ریلوے ملازمین کی ڈیزل چھیٹ کے باہر احسجاجی ریلی پاک فوج کے شانہ بلشانہ چلنے کا عزم نریندر مودی کا پتلا نظر آتش پاکستان کیمیسٹ اینڈی ٹیلر اسوسییشن کی چائنہ چوک پر ریلی نکالی بھارت کے خلاف نارے بازی تیارے کے انصاف کی ڈیفنس میں پاک فوج سے اظہاری اکجہتی کے لیے ریلی پاک فوج کی بہادری کو سرہا امن کی جانے پاکستان کا ایک اور خدم دوستی بست کے بعد سمجھوتا ایکسپریس بھی چلانے کا فیصلہ سمجھوتا ایکسپریس پیس سے شیڈیول کے مطابق بھارت روانہ ہوگی بھارت ام سے رہے ورنہ ہم بھی بہت گرم ہیں بارٹی پائلٹ کو واپس کرنا ہلکی پھلکی معصیقی ہے پھر کوئی آیا تو پھر پکڑ لیں گے جنگ مسائل کا حل نہیں جتنی جلدی ٹھل جائے اتنی بہتر ہے حریصہ کھانے گیا تو لاہوریوں نے کہا جنگ نہیں ہوئی مزہ نہیں آیا وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا گفتگو لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن چوتھے روز بھی بند تین سو پروازی منسوخ ایک لاکھ مزافیر سفر نہ کر سکے علام اقبال اور وولٹن ائرپورٹ چار مارچ تک بند رہے گا اسلامباد کراچی کوئٹا اور پشاور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن بہال دل بلڈ پریشر حیزہ کے مریض خبردار سرل فارما کی تین عدویات مزرع صحت قرار مریض سرل فارما کی تیار کردہ عدویات استعمال نہ کریں دل اور بلڈ پریشر کی دوا بیسکارڈ میں غلطی سے دیگر اجزاء شامل ہونے کا انکشاف کیا کی دوا اگر یوینیٹ اور حیزہ کی بھی ترق کرنے کی ہدایات کر دی گئیں محکمہ صحت کے تینوں عدویات مارکنٹ سے اٹھانے کے حکامات تل الفارما نے ناکی صدویات کیوں تیار کی صحت کے نام پر انسانی جانوں سے کھلوار کیوں محکمہ صحت نے انکوئری کمیٹی تشکیل دے دی ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹاسک پورٹ تیار کی جائے گی مشہر صحت حنیف پتافی کی لاہور نیو سے گفتگو چیف ڈراغ انٹرولر منور حیات کا کہنا ہے کہ فیکیٹری سے مشکوک عدویات قبضہ میں لے لی سیر فارما کی تین لاکھ رولیاں روک دی گئیں سانے ہیں ساہی وال پولیس اہلکاروں نے خود اپنی گاڑی پر فائرنگ کی خلیل کی گاڑی سے کوئی جوابی فائرنگ نہیں ہوئی بچوں کو باہر نکال کر دوبارہ گاڑی پر فائرنگ کی گئی جی آئی ٹی نے خلیل اور اس کی فیملی کو بے گناہ قرار دیا ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی مقتول خلیل کے بھائی کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا سانہے میں ملاوث افسران نے کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی مقتول کے بچوں کے لیے دو کروڑ روپے کا ٹراسٹ بنانے کا بھی اعلان عامدن سے زائد اساسے علیم خان کے خلاف تحقیقات میں تیزی نیب لاہر کا علیم خان کے دفتر گل بگ میں چھاپا ریکارڈ قبضے میں لے لیا غیر ملکی اکاؤنٹس کی تفصیلات اور دوبائی میں فلیٹس کی معلومات بھی حاصل کر لی گئیں درجن سے زائد پروپٹی کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا نیب نے سابق وزیر کے رشتہ دار فراز چودری سمیں تین افراد کو شامل تفتیش کر لیا نیب مقدمات سے کچھ نہیں نکلے گا پی کے ایل آئی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کی جیت ہے اپوزیسن لیڈر حمزہ شہباز کی کیمپ جیل آمد خاجہ برادران سے ملاقات نیب کیسز اور سیاسی صورتحال پر مشاورت نیب ہمارے خاندان کو حراسہ کر رہا ہے لیگی رہنماؤں کا شکوہ پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے حمزہ شہباز کی یقین دیہانی شہباز شریف کی کوٹ لقپت جیل میں نواز شریف سے آہم ملاقات سیاسی امور پر مشاورت صبح سے شام تک بارش کبھی تیز اور کبھی ہلکی فوار دن بھر بادل گرچتے اور برستے رہے سمنہ آباد میں چار میلی میٹر جیل روڈ گل بگ گلشن راوی اور تازپورا میں تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش ہوگی محکمہ موسمیات نے بتا دیا ادائیوں کے باوجود شہر گل زیرو ویسٹ نہ ہو سکا جگہ جگہ کوڑے کے دھیر کوڑے دانوں سے تافن پھیلنے لگا شہری پریشان ایم ڈی ال ڈیو ڈیو ایم سی کا شہر کے دو سو مقامات سے کوڑا اٹھانے کا دعویٰ بارہ ہزار ٹن میں سے چھ ہزار ٹن کوڑا اٹھا لیا جلد شہر کو صاف کرنے کا عظم سبائی وزیر قانون راجہ بشارت بارش میں ہی سڑکوں پر نکل آئے شادمان گل برگ حالی روڈ سمیت مختلے مقامات پر صفائی سترائی کا جائزہ لیا ایم ڈی کی سوموار کی شام تک شہر سے سارا کوڑا اٹھانے کی یقین دہانی واسا عوامی شکایات کے فوری ازالے کیلئے کوچھا شہری اپنی شکایات سٹیزن پورٹل میں درج کرا سکیں گے واسا نے سٹیزن پورٹل کو فال بنانے کیلئے حکومت سے دس یوزر اکاؤنٹ مانگ لیے واسا فوکل پرسن حسیب احمد کا سیکشن افسر کو مراسلہ نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ ملائشین کمپنی کی سستے گھروں کی تعمیر سرمایہ کاری کی پیش کر ملائشین کمپنی کے دور اکنی وفق کی صوبائی وزیر ہاؤزنگ نیا محمود الرشید سے ملاقات ستر سال بعد بھارت تقسیم جبکہ پاکستان مدھید ہے پاکستان کی سیاسی اسکری قیادت اور میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وزیراعظم کی پولیسیز پر سب کو اعتماد ہے ہم بھارت کو آج بھی مذاکرات کی دعوت دے رہی ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا یہ واقعی وزیراعظم کی پولیسیز پر سپیریر یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب پاک فوج دوست کو دھوکہ دشمن کو موقع نہیں دیتی حسن صدیق کی پوری قوم کا فخر ہے مودی کو چاہیے اب سیاست چھوڑ کر چائے بیچے وزیراعظم نے ابی نندن کو چھوڑ کر امن کا پیغام دیا وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن صحان کی عارف میموریل ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت اور بروکریسی آمنے سامنے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پنجاب میں کوئی پیش شرف نہ ہو سکی متعلقہ اصلاح کے ڈیپٹی کمیشنرز نے تین ماہ بعد بھی ارازی کے لیے لکھ گئے مراسلے کا جواب نہ دیا یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں طالبات کے لیے نیا ڈریس کورٹ جاری طالبات کے جینز، ٹائٹس، چوڑی دار پا جاما، سکن فٹ، کپڑے پہننے پر پابندی پابندی نہ کرنے والی طالبات کو پانچ ہزار روپے جرمانہ ہوگا طالبات شرف سلوار کبیز پہن سکتی ہیں، دوپٹا اور سکارپ لینا لازمی قرار اطلاق گیار آمار سے ہوگا الڈی سٹی ہاؤزنگ سکیم کے لیے ارازی ایک وائر کرنے کا معاملہ ڈیولپمنٹ پارٹنرز پر مزید پابندی آئید کر دی گئیں سکیم کے لیے بیس ہزار ارازی ایک وائر کرنے کے لیے چار پلین مرتب، ایک فیصد سرویس چارجز جمع کروانا ہوں گے مقررہ مدت میں ارازی نہ خریدنے پر سرویس چارجز ضبط ہوں گے باغبان پورا کے علاقے میں تہرے قاتل کا معاملہ پانچ روز بعد بھی پولیس ملزمان کو گرپتار کرنے میں ناکام پولیس کا مولووس ملزمان کے نامی سیئل میں ڈالنے کا فیصلہ سیفارشات محکمہ داخلہ کو ارسال سابق چیف جسٹس ہائی کوٹ خاجہ محمد شریف کی اہلیہ کی نماز جنازہ میانی صاحب قبرستان میں ادا جسٹس عزمت سعید شیخ جسٹس منظور احمد ملک جسٹس اجازو لحسن سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی سمیت لاہور ہائی کوٹ کے حاضر اور ریٹائر ججز وکلا اور ڈیگر شخصیات کی شرکت پنجاب کالیج کے کیمپس ٹین میں الائیڈ سکول کی جانب سے ریاضی کے سالہ نہ مقابلے مل بھر سے الائیڈ سکول کے تین تالیس طلبہ نے حصہ لیا جانوروں سے پیار کرو عالمی یوم جنگلی حیات کی مناسبت سے لاہور چڑیا گھر میں مصوری کے مقابلے تعلیمی داروں کے طلبہ کی بھرپور شرکت اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے